ملٹی میڈیا پریزنٹیشن ایک سار آپ نے موویز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ سلائیڈز جو ہے وہ موو ہو رہی ہوتی ہیں اور جو سپیکر ہے وہ بول رہا ہوتا ہے تو یہ وہ پریزنٹیشن ہے جو کہ ہم نے پاور پوائنٹ پر بنانی ہوتی ہے اب اس میں جو ٹولز یوز ہوتی ہیں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کا ایک چھوٹا ایسا آور ویو جو ہے وہ ہی ان شورٹ کوئیسنز میں ہے تو وہ ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دیفائن پلیس ہولڈر اس شورٹ کوئیسن جو ہے پلیس ہولڈر جو اس پاور پوائنٹ سارٹ فیر میں ہے وہ بسیکلی کیا ہوتا ہے جس میں یہ ایک ڈوٹڈ بورڈر ہوتا ہے مطلب چاروں سائیڈوں پر ڈوٹڈ بورڈر ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کوئی چیز اپنی ایمیج رکھنی ہوتی ہے یعنی کہ پچھر وغیرہ رکھنی ہوتی ہے یعنی کہ ٹیکسٹ رکھنا ہوتا ہے تو بسیکلی اس بوکس کے اندر ہم پیچرز اور ٹیکسٹ وغیرہ جو لکھتے ہیں وہ بسیکلی کیا ہوتا ہے پلیس ہولڈر ہوتا ہے اس کے بعد شورٹ کوئیسن نمبر ٹو ہے دیفائن بیکگراؤنڈ بیکگراؤنڈ آپ کو پتا ہے کہ بیکگراؤنڈ کیا ہوتی ہے اب یہ پاور پوائنٹ میں بیکگراؤنڈ کیا ہوتی ہے جو آپ کی سلائیڈ ہوتی ہے جس پہ آپ نے کچھ اپنا ڈیٹا وغیرہ لکھنا ہوتا ہے اس کا پیچھے والا ایریا جو ہوتا ہے جو بہائنڈ دی ٹیکسٹ ایریا ہوتا ہے یا پھر گرافکس ہوتے ہیں اسے ہم بیکگراؤنڈ کہتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس دیفائن ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ بسیکلی شورٹ ویڈیو ہوتی ہے یعنی کہ شورٹ سیگمنٹ جو ہوتا ہے ویڈیو کا جو کہ کسی ایمپورٹنٹ یا کسی انفرمیشن کو سپورٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہ بسی کے لئے ہمارے پاس ویڈیو کلپ ہوتا ہے یعنی کہ جو ہم پاور پوائنٹ میں ویڈیو کلپ یوز کریں گے وہ شورٹ ویڈیو ہوگی جو کہ کسی انفرمیشن کو جو ہے وہ ہائلائٹ کر رہی ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس انسٹال ٹیمپلیٹس کہ انسٹال ٹیمپلیٹس کیا ہوتی ہیں یہ ٹیمپلیٹس وہ ہوتی ہیں جو کہ پاور پوائنٹ پروائیڈ کر رہا ہوتے ہیں ان کے جو پہلے سے ہی انسٹال ہیں ان کے پری انسٹال ہیں ایسی ٹیمپلیٹس جو آپ کو پاور پوائنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں that is called installed templates اس کے بعد ہمارے پاس define my templates my template وہ ہوتا ہے جو کہ یوزر خود create کرتے ہیں اور ان کو save کر لیتے ہیں templates that our user has created and saved that is called my templates تو یہ بیٹا چیہ آپ کے پاس 5 questions ہے تو آپ ان کو اچھی طرح یاد کرئے so thank you so much